نماز چھونا گناہیں کبیرہ زانی شرابی بدکار لامتی لچہ سودخور قاتل سب سے گناہگار بے نمازی تین اماموں کا فتوہ ساباک رام کا فتوہ شاک کو تو آجانا دکھا دوں گا مومن بے نمازی شادی شدہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے بچے حرام پیدا ہوتے ہیں امام شاکی رامت اللہ نے فرماتے ہیں بے نمازی اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو دفن کر دوگے چالیس قدمیں قبریں دائیں چالیس بائیں چائے چالیس پانکتی چالیس سر اس منحوس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب شروع ہو جاتا ہے تیرے میرے امام امامِ آزم ابو حنیفر امت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن بے نمازی حکومت کا فرض اس کو قید کرے مارے قید کرے اور مارے یا تو مکمل طائب ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے نہیں تو جیل سے چھوڑو نہیں بے شک مارتے مارتے مر جائے سب سے کم فتوہ امامِ آزم و حبوری فرمت اللہ سچا واقعہ سنو گھر میں بھی سنا دینا دوستوں کو سنا دینا ہو شکتہ اللہ کس کو عقل دے دیں عاجز گناہگار نے خبار میں خبر پڑی ہے اور میں نے خود تصویر دیکھی ہے میرے دوست تحجد گزار بہت نیک اللہ کے ذلی وہ جنازے میں شریف بھی ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود جنازے میں شریف تھا ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا موڈ پر موڈ ہو گیا تھا پڑھ لی آ پڑھو میں بیٹھا ہوں دوستوں نے کہا بھائی نماز پانچ وقت فرض ہے مرضی نہ کرو پانچ ٹیم پڑھا کرو کہتا ہے تم اپنی قبر کی فکر کرو میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے کہہ دیا بھونک دیا بک دیا وہ بیمار ہو گیا بیماری کیا ہوئی خدا کی قسم اس کے مو سے گون آنے لگا پیچھے سے نہیں الٹا سائیکل مو سے گون آنا شروع ہو گیا ڈاکٹروں کو بلایا ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہو جائے کہنے لگے بھائی ہم نے ایسا مل لوگ الٹیاں کرنے لگے دیکھ کے اپکائیاں آنے لگیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا تین دنوں زندہ رات تین دن کے بعد وہ مر گیا یہ میرے دوست ہیں بہت نیک ان کے رشتے دار تھے حضر صاحب مجھے بھی طرح پہنچی وہ نوجوان مر گیا میں بھی چلا گیا ٹھٹھے شہر کا واقعہ آئی غسل دیا کفن پینایا جب جنادہ لے کے باہر نکلے تو پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گیا ایسے جنپ مارتے ہیں جیسے گوشت کھانا ہوتا ہے ہم نے کلاریاں اٹھا لیں ڈانگیں اٹھا لیں جنادہ گھیر لیا کتوں کو مارتے گئے چلتے گئے کتوں کو ہٹاتے گئے چلتے گئے کبستان پہنچ کے کبر پہلی تیار تھی کبر میں ڈال کے مٹی سے کور کے دعامان کے ہٹے کتوں نے کبر کھوڑنا شروع کر دی اس کا باپ مو پھار کے رو رہا ہے اس کے بھائی کبر سے لپڑ گئے میں نے کہا بھائی رونے سے کچھ نہیں بنے گا یہ کتوں کو ہٹاؤ یہ کتے تو لاش کو بمبھوڑ کے کھا جائیں گے میں اس کا کوئی فتوہ لے کے آتا ہوں کہتا ہے حضرت صاحب میں خود گیا تھٹھے کی جامعہ مسجد کے مفتی عبدالتی صاحب بہت پرہیزگار شرس ہے اسے میں نے کہا کہ اس طرح سے بچہ مر گیا ہے اسے کہا پانٹ ہے نماز پڑھو کہتا ہے تم اپنی کبر کی فکر کرو میری کبر کی تمہیں کیا فکر ہے وہ بیمار ہو گیا اس کے موں سے گون آنے لگا تین دن زندہ رہا پھر مر گیا اب جنادہ لے کے نکلیں دھکتے پیچھے لگ گئے دفن کر دیا دھکتے کبر کھوڑتے ہیں میں پیرہ بٹھا کے آیا ہوں بتائیے کیا فتوہ دیتے ہیں کیا کریں انہوں نے فتوہ لکھ کے دیا اس میں کوئی اللہ کی عبرت ہے اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے کبر کھوڑ کے دیکھو مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں میں فتوہ لے کے تھانے جا تھانے دار کو کہا یہ فتوہ ہے کبر کشائی کرنی ہے کبر کھوڑ نہیں ہے اسے کہا مولی صاحب بیٹھو میں بیٹھ گیا اس نے صحافی بلا لیے کیمرہ بین بلا لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم کبرستان پہنچے کبر کھوڑی خدا کی قسم کبر کھوڑی اندر دیکھا اندر وہ نوجوان نہیں ہیں اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے گلے میں لوہے کا توق پڑا ہوا ہے دانت بار نکلے ہوئے ہیں اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے شک ہے میرے کسی بذر کو کہ بھائی کو بیٹے کو شک ہے شک ہے تو سنو روایت ہے خنزیر اللہ کی تصویر کرتا لا پاک تری ذات تُنہے مجھے خنزیر بنایا بے نمازی نہیں بنایا آپ نماز پڑھتے ہیں بیری نہیں پڑھتی بچے نہیں پڑھتے تجھے کوئی فکر نہیں ہے روٹی کھلاتا ہے کپڑے لاکے پیناتا ہے وہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے تجھے کوئی فکر نہیں ہے خدا کی قسم حدیث پاک بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں جس نے جانبوش کے نماز ترکی نبی پاک فرماتے ہیں اس نے کھلا کفر کیا اسلام سے خاری ہو گیا خود نماز پڑھنی ہے تیرا فرض ہے جتنے تیرے گھر میں تیرے ماں تہتے ہیں سب کو پڑھانی ہے پڑھائیں گے